بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب حریت سے ہوں گے اسلام میں امام اور موزن کا مقام بہت اہمیت کا حامل ہے امامت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نہم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت جبرائیل علیہ السلام کے بعد سے تاہیات امامت فرماتے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافہ راشدین اور مسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منصب کو اپنے لیے شرف کا باعث سمجھتے ہوئے امامت کرتے رہے ہیں مسلم معاشرے میں امامت ایک معزز اور قابل احترام منصب ہے اور اس پر فائز رہنے والے لوگوں کو عام و خاص ہر طبقے میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان کی اقتدا کی جائے اس کا ایک ظاہری مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران اماموں کی اقتدا کرنی چاہیے اور ان کے عمل کے مطابق عمل کیا جائے تاکہ ہماری نماز درست اور مقمل ہو سکے لیکن ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ معاشرے میں امام کے منصب کا اطراف کرتے ہوئے ان کے اچھے اور عالی احلاق اور کردار کو اپنایا جائے اور اس سلسلے میں بھی انہیں اپنا رحنمہ بنایا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری مدنی زندگی میں مسجد نبوی کے امام اور خطیب رہے اور مسلمانوں کو دی جانے والی تمام تر تعلیمات مسجدوں کے ذریعے ہی پائے تکمیل کو پہنچتی تھی چاہے معاشرتی مسائل ہوں یا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے کی تدبیریں ہوں چاہے تعلیم و تعلم ہو یا دیگر امور سب امام یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی لوگوں تک پہنچتے تھے اسی طرح لوگوں کو نماز کے اوقات کی حبر دینا اور انہیں دن کے پانچ وقت کامیابی اور خیر کی طرف بلانا بھی نہائیت ہی شرف اور فضیلت والا عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کے ساتھ ساتھ موزنین کے لیے بھی بڑے عجر و ثواب کی بشارت دی ہے امام ابن تیمیہ نے ایک حدیث نکل کی ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی کام بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم کے امام بن جاؤ تو انہوں نے کہا اگر یہ ممکن نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر موزن بن جاؤ اس حدیث سے سیدھے طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں امامت اور موزنی ایک کالا اور شرف والا عمل تھا اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس کی تلقین فرمائی ایک دوسری حدیث جسے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے نکل کیا ہے اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ قیامت کے دن مشک کے ٹیلے پر ہوں گے ایک وہ جس نے اللہ کے اور اپنے گلاموں کے حقوق ادا کیے ہوں گے دوسرا وہ شخص جس نے لوگوں کی امامت کی اور اس کے مقتدی اس سے ہش رہے اور تیسرا وہ شخص جس نے روزانہ پانچ وقت لوگوں کو نماز کی دعوت دی یعنی جو عزان دیا کرتا تھا اس حدیث پاک سے تو اور بھی وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ امامت اور موزنی اللہ کے نزدیک قابل عزت و تقریم عمل ہے اور دونوں قسم کے لوگوں کے لیے اللہ کی خاص رحمت اور مہربانی مقدر ہے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ محشر کے دن موزنین کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی یعنی وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں نمائع ہوں گے اور بہ آسانی پہچانے جا سکیں گے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر لوگوں کو پہلی صف میں نماز پڑھنے اور عزان دینے کی فضیلت کا عمل ہو جائے تو قرآن دازی کی نوبت آ جائے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر امام اور موزن کے لیے رشد و مغفرت کی دعا فرمائی ہے حضرت ابو سید حدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موزن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک جنوں انس اور جو بھی چیزیں اس کی آواز سنتی ہیں وہ قیامت کے دن ضرور اس کے حق میں شہادت دے گی آج کی وڈیو میں انشاءاللہ لذیذ آپ کو خواب میں امام کو دیکھنے کی مکمل تعبیریں بتائیں گے یہ تمام تعبیریں آپ کو مستند و جید فقہاء اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل نابلسی رحمت اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں خوابوں کی یہ تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تا کہ آپ کو ہر نئی وڈیو بہ آسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے اگر کوئی آدمی یعنی کہ امام خواب میں اپنے آپ کو طہارت کاملہ کے ساتھ کبلہ روح ہو کر بغیر کمی اور زیادتی کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے ہوئے دیکھے تو تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ ولایت کاہل ہے تو اس کو ولایت ملے گی اور اگر کسی ایسے کام کے حصول کی کوشش میں لگا ہوا ہے جس میں عام لوگوں کو فائدہ ہے تو اس میں کامیابی ہوگی یا تعبیر یہ ہے کہ اپنے آپ کو زمان میں داہل کرے گا یا کسی جماعت کی کفالت کرے گا یا کسی ایسی قوم کا شریک ہوگا جو اس سے خیر کی توقع کرتی ہے اگر کسی نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو گیر کبلہ کی طرف نماز پڑھا رہا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ دوخہ کرے گا اور بدت میں کسی ایسے امر ممنوع کا مرتقب ہوگا جس میں دوسروں کو بھی شریک کرے گا اگر کسی نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے اور لوگوں کو لے کر قبلہ روح ہو کر درست نماز پڑھا رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ صحب خواب والی بنایا جائے گا اور اس میں عدل سے کام لے گا یا اس کی یہ تعبیر ہے کہ صحب خواب امر بالمعروف نہیں ان المنکر کے فریضے کو ادا کرے گا اگر کسی نے دیکھا کہ وہ انجان مقام میں انجان لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے اور یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ کیا پڑھا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ صحب خواب قریب المرگ ہے اگر کسی نے دیکھا کہ وہ عورتوں کو نماز پڑھا رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ کمزور قوم کا والی بنایا جائے گا اگر کسی نے عورت کو مردوں کی امامت کراتے ہوئے دیکھا تو تعبیر یہ ہے کہ وہ عورت مر جائے گی اس لیے کہ عورت امامت کی اہل نہیں ہے وہ تو صرف جنازے کی صورت میں امام سے آگے ہو سکتی ہے اسی طرح کی تعبیر اس عجمی شخص کے لیے بھی کی جاتی ہے جو نماز پڑھانے کا اہل نہ ہو اور نماز پڑھاتے دیکھا جائے اگر کسی نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو تعبیر یہ ہے کہ وہ مقتدیوں کے حقوق پورے کر رہا ہے اور مقتدی اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے یا وہ شخص مریض قوم کا سربراہ بنے گا اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے اور قوم میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور کچھ کھڑے ہیں تو تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے فرض منصبی میں کمی نہیں کر رہا اگر کسی نے دیکھا کہ وہ ایسی قوم کی امامت کر رہا ہے جو کچھ بیٹھے اور کچھ کھڑے نماز پڑھے ہیں تو تعبیر یہ ہے کہ صحبخاب امیر اور گریب اقوام کا سربراہ بن جائے گا اگر کسی نے دیکھا کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے اور سارے مقتدی بھی بیٹھ کر پڑھے ہیں تو اس کی تعویل یہ ہے کہ وہ گرک ہوں گے یا چوری یا فقروفاقہ میں مقتلا ہوں گے اگر کسی نے دیکھا کہ وہ پہلو کے بل یا چت لیٹ کر سفید کپڑوں میں ملبوس ہو کر نماز پڑھا ہے اور مقام میں نماز کو نہیں پہچان رہا اور نماز میں ناقرات کر رہا ہے اور نا تکبیر کہہ رہا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ صحب خواب مر جائے گا لوگ اس پر نماز جنازہ پڑھیں گے اگر کسی علاقہ میں ذمہ دار یعنی کہ والی نے خواب دیکھا گویا کہ وہ امامت کر رہا ہے تو یہ اس کے معذول ہونے اور مالی نقصان کی علامت ہے اگر کوئی شخص مردوں اور عورتوں کو نماز پڑھاتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھے تو اگر وہ قضاء کا اہل ہے تو قاضی بنے گا اگر اس کا اہل نہیں ہے شخص صحاب میں اپنے آپ کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھے اور اپنی نماز مکمل کر لے تو یہ اس کی حکومت اور ولایت کی تکمیل کی علامت ہے اگر اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے تو یہ اس کی حکومت کے ٹوٹ جانے اور اس کے احکام کے نافذ العمل نہ ہونے کی علامت ہے اگر کسی نے دیکھا کہ وہ اکیلہ نماز پڑھا ہے اور قوم اکیلی نماز پڑھا ہی ہے تو یہ قوم کے فرقہ خارجیہ میں سے ہونے کی علامت ہے خواب میں اپنے آپ کو نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ایسے زمان کے تحت کام آئے گا جو اس کے لیے نقصان دے نہیں ہے اگر کسی نے خواب دیکھا کہ گویا قوم نے اسے اپنا امام بنایا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ اس کو میراس ملے گی اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کو امامت کراتا ہوا اور صحیح طریقے سے کرات نہ کر سکتا ہوا دیکھا تو تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی سے ایسی چیز طلب کرے گا جو حاصل نہیں کر پائے گا اچھا شمار ہوگا کرز دینے یا صدقہ وغیرہ دینے میں مشہور ہوگا آہر پہ آپ سلطما سے ہمارے وظائف کو عملیات کو اور خوابوں کی تعبیرات کی ویڈیوز کو جو ہم آپ کے لیے محنت سے مستند و جید فقہا اور علماء کی کتب سے اس معلومات کو اکٹھا کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں اپنے دوستوں اپنے چہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں اگر آپ ہماری ویڈیوز میں کہیں بھی کوئی گلتی دیکھیں تو براہ کرم ہمیں اس سے اگاہ کریں تا کہ ہم اس کی درستگی کر سکیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو